تو ہلو گائز آپ سبے گا سواگر ہیں ہمارے مائنکراب سکائی بلوک کے پارٹ 4 میں تو اس پارٹ میں جیسے کہ میں نے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ میں گیا تھا نیدر میں اور وہاں سے میں لائے تھا بون میل کے بلوک کے بلوک کیونکہ مجھے یہاں پر بہت جرورت پڑ رہی تھی بون میل کی اور پھر میں وہاں سے واپس آگیا تھا اپنے گھر پہ یہاں پہ ون بلوک پہ واپس آگیا تھا اور پھر اس کے بعد میں جا کے رات ہو رہی تھی تو جا کے جلدی سے سو گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ موپ سے پڑ جاؤں اور دوسری صبح موٹ کر یہاں پر اپنے لئے سیٹ جمع کرنے لگا اور پھر میں گیا اپنے فارم پر تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی وارٹر میلن میں نے اگھائی تھی سیٹ وہ سارے اگ گئے تھے تو کتنے اچھی لگ رہے تھے دیکھنے میں تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نے لگی ہاتھ ان کو توڑ لیا جایا تو میں ان سب ہی کو توڑنے لگا ہن پر توڑنے کے بعد مجھے یہاں پر اس کو لگانا بھی تو تھا signification کو تو میں سے زلی سے لگانے کے لئے تمہارا Francis کو جلدی سے لگانے کے لئے تھیار تھا کیونکہ مجھے یہاں پر consultations بھی ہوانا تھا تو مجھے اس کو فیلت نہیں چھوڑنا تھا تو میں جتنے بھی weٹر میلنج سارے جلدی سے توڑ لیے اور یہاں پر میں سیٹ لگانے والا ہوں تو تم آخری تک بنے رہا اور تم نے ہمارا پچھلے والا اپسوٹ نہیں دیکھا ہے تو یار جا کے دیکھو میں نے لنک دسکرپشن میں دے رکھا ہے اور پرنٹ کمنٹر میں بھی دے دوں گا تم جا کے ضرور دیکھ لینا یار تو مجھے کابی سارے یہاں پر وارٹر میلن مل گئے تھے تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھ ہمیں سیٹس کو لگا دیں تو میں یہاں پر ان سیٹس کو لگانے لگا اور میں نے دوسرے والے اس پر بھی کیا فارم پر اور وہاں پر بھی میں نے لگا دی دیکھو ابھی بھی وارٹر میلن اگ رہے ہیں کابی سارے وارٹر میلن اگ جائیں گی کل تک تو میں سیٹس کو لگا دیتا ہوں جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ مجھے پھر سے نیدر جانا ہے تو فائنلی میں آ گیا تھا باپس نیدر میں تو مجھے یہاں پر نیدر میں آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ مجھے یہاں پر چاہیتی بلیج روڈ اور جیسے ہی میں نیدر میں آیا تو میرے سامنے ایک گھاست آکے کھڑی ہو گئی اور مجھے چیلنج کرنی لگی تو مجھے اس گھاست کو تو نپٹ آنا ہی تھا اور میں اس گھاست سے پیچھا چھوڑانی کوسس کرنے لگا اور میں اس کو اپنے ایروز سے بھاگانی کوسس کرنے لگا لیکن یہ بھاگی نہیں رہی تھی تو فائنلی میں نے ایک ایرو مارا اور یہ اس کو نپٹ آنے کی کوسس کری اور یہ نپٹ نہیں رہتی تو میں نے ایک ایرو مارا تو پھر ہی اس کے بعد میں نپٹ آ کے آسنے نکل گیا اس کو تو آگے بڑھتے بڑھتے میرے کوئی ایک اور خاصد ملی جس کو میں نے بھی اور نپٹ آ دیا تو اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتے گیا اور فائنلی میرے کو یہاں پر مل گیا تھا جس کی مجھے تالاز تھی نیدر میں تو یہ ہے فوٹریس تو یہاں پر مجھے مل جائیں گے ایزی بلیج ان کو مار کے میں لے لوں گا بلیج روڈس چلو جلدی سے چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہم کو کہاں پر بلیج مل پائیں گی کیا ہم کو اس کے اوپر ہی سپونر ہے یا کہیں پہ ہمیں دھوڑنا پڑے گا سپونر تو چلو جلدی سے ڈرت لگاتے ہوں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کو کہاں پر مل جائیں گی بلیج اس تو مجھے آواز تو اوپر سے ہی آ رہی ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا اوپر ہیں بلیج اوکے تو مجھے یہاں پر دو دو بلیج ایک ساتھ مل گئی ہیں تو میں ان سے بلیج روڈ لینی کوسج کرتا ہوں لیکن یہ مجھ پر ہی عملہ کر رہی ہیں تو میں ان سے بچنے کی بھی کوسج کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر اتنے جلدی میں بننے نہیں بالا ان لوگوں سے تو چلو یہاں سے بلوک کرتے تھے کیونکہ سامنے سے ایک بلیج آ رہی ہے لیکن مجھے یہاں پر یہ پتہ نہیں تھا تاکہ میرے لیفٹ سائیڈ میں ہی بلیج سپونر ہے اور یہاں سے میرے کو پڑھ جاتی تو یہاں پر میں بچنے کی کوسج کرتا ہوں لیکن میں بچ نہیں پاتا اور مجھے آدھا غصہ اور مفیر آ جاتا ہوں باپس سے ایک پلاننگ کے ساتھ اور میں یہاں سے اب جانے والا ہوں بلیج روڈ لے کر خوب ساری وہ بھی تو میں سب کو بلیج کو مارتا ہوں اور مجھے آخر کار بلیج روڈ کا بھی ساری مل جاتی ہیں اور میں یہاں سے بلیج روڈ لے کر ان کو نکلنے والا ہوں کیونکہ میں نے چاہتا کہ میں ان سے پھر سے پٹ جاؤں تو ان کو میں مارتا ہوں تو میں نے پچھلی بار جتنا بھی سامن میں لے کر آیا تھا جیسے کہ یہاں پر میرے پاس ایک پک ایک سٹی گولڈ کی اور ڈائیمنڈ کی ایک سٹی اور ایک ایک سٹی تو وہ سب میں نے کھو دیا تھا پچھلی بار تو میں نے چاہتا کہ اس بار میں کھو دوں تو وہ سب لے کر آ گیا تھا یہاں پر اور مجھے لگے ہاتھ یہاں پر ون بلوک میں ڈائیمنڈ بھی مل گیا تھا تو میں نے اس کو بھی نکال لیا کیونکہ جرورت کی ڈائیمنڈ کی ڈائیمنڈ نکالنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو سب چیزوں کو ایک پیٹے میں رکھ دیا کیونکہ میں نے چاہتا تھا کہ میں پچھلی بار کی طرح یہاں پر اپنا سامن فٹ سے کھو دوں اور میں نے چاہتا کہ یہاں پر میرا سامن ڈی سپون ہو جائے اور لگے ہاتھ میں نے یہاں پر ایک سوڑی بنا لیتی ڈائیمنڈ کی تو میں نے چاہتا تھا کہ میری یہ ایک لوتی سوڑ جو بنائی ہے میں ڈائیمنڈ کی وہ بھی کھو جائے مطلب پچھلی بار تو میرے پاس دو دو سوڑتی ڈائیمنڈ کی اور ایک پکیکس بھی تھی وہ سب میں نے کھو دیا کس چکر میں صرف بلیز روڈ لینے کے چکر میں تو وہ جو غلطی میں فرسن نہیں کرنے والا تھا تو میں لگیا ہوں جاں پر اپنے ایک ون بلوک کو خودنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ شاید چاہش مجھے یہاں پر کچھ اور ڈائیمنڈ strawberry مل جائے یا کچھ اور مجھے یہاں پر آئرن تو اس کے لیے میں یہاں پر اس کو ک tickets کو کھودنے لگا کافی دیر کھودنے کے بعد مجھے یہاں پر آئرن تو مل گیا تھا میں چاہتا تھا کہ میں آئرن کا اپنا آئرن بناو کیونکہ میں نے ڈائیمنڈ سارے کھو دیئے تھے پہلے ہی تو مجھے یہاں پر لگیا ہے ایک ڈائیمنڈ مل جاتا ہے جیسے میں ڈائیمنڈ کی بات کرتا ہوں مجھے باپس نیدر جانا پڑا کیونکہ مجھے چاہیے تھے گولڈ نگیٹ اور گولڈ نگیٹ سے بنانا تھا میں گولڈ نگیٹ تو مجھے جرورت بہت سارے گولڈ کی تو میں فرصے گیا نیدر مور وہاں سے لائے کوپ سارا گولڈ کیونکہ یہ گولڈ میرے پاس ضرورت تھی بہت زیادہ کیونکہ مجھے بنانا تھا اپنا آرمار گولڈ کا آدھا آرمار بنانا تھا کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنا سفیشنڈ آئرن تھا اور نہ ہی اتنا میرے پاس دائیمنڈ تھی کہ میں ان سے اتنا آرمار بنا سکوں تو مجھے چاہیے کہ ہم گولڈ کا آرمار پہن کے ہی اسوار دریگن سے لڑنے والے ہیں اینڈ میں جانے والے ہیں اور مجھے چاہیے تو یہاں پر خوب سارے گولڈ کے نگٹ جن سے میں انگٹ بنا پاتا تو میں یہاں پر خوب سارا نگٹ توڑنے لگا اور میں نے یہاں پر ڈائیمنڈ کا ایک آرمار پینڈ رکھا ہے میں نے ایکچولی یہاں پر ڈائیمنڈ کا ایک ہیلمٹ پینڈ رکھا ہے تاکہ مجھے یہاں پر کوئی پکلن بغیرہ پریشاں نہ کریں تو میں آسانی سے یہاں پر توڑ پا رہا ہوں تو میں یہاں پر کافی شارہ توڑ لیا ہے میں نے گولڈ نگٹ کیونکہ میں نے چاہتا کہ مجھے پھر آنا پڑے واپس یہاں پر نیدر میں اور پھر تم دیر سے دیکھ سکتے ہو کہ میں نے باپس آ کر اپنا آرمر بنایا تھا جو کہ میں نے بنایا تھا اپنا گولڈ کا تو میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو میں نے بنایا تھا گولڈ کا پورا آرمر اور یہاں پر میں نے یہاں پر ایک ہی ہیڈ مل بنا پایا تھا میں جتنا میرے پاس آرم بچا تھا تو میں نے اس کو پورا ہیلمیٹ میں لگا دیا بنانے میں اور پھر میں لگ گیا اپنے بن بلوک کو خودنے کے لئے میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اپنے کو اور سے زیادہ اگر مل جائے مانچانس اگر ڈائمن مل جائے اپنے کو دو تین اور تو میں آپ پر اپنے پکیکس بنا لوں گا یا پھر کوئی ایسی چیز بنا لوں گا جب مجھے مدد کرے گی آگے اگر تم میری بن بلوک سیریس کو شٹارٹنگ سے فولو کر رہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہمارا اینڈ پورٹل ہے وہ بھی ہمارے سپون ہو گیا تھا بیچ میں جب ہم بلوک کو خود رہے تھے تو بلوک کو خودتے خودتے ہی اچانک سے سپون ہو گیا تھا تو میں نے اسے چھپا کر رکھ دیا تھا اس کو نیچے کی سائیڈ تو اب اس کو ریویل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو چلو اس میں جلدی سے ہم آئی آف اینڈر لگاتے ہیں اور چلو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اب ٹائم آ گیا ہے آئی آف اینڈر لگانے کا اور یہاں سے سیدھا اینڈ جانے کا اور ٹریگن کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں آخر کار تو چلو جلدی سے لگانا پورے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کچھ تو لہاں پر لگا دی ہیں تو پوری جہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں تو چلو یہاں پر اس کو بھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں سیڈ کی بھی پوری لگا کے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو چلو میں نے یہ لگا دی ہیں دو اور بچی ہیں تو چلو ون اور یہ ٹو اور یہ ٹری چلو ہو گیا تو چلو بھائیس اب اپنا برک کر رہا ہے آخر کار اینڈ پورٹل میں ہاں پر سیار ہو گیا ہوں اینڈ میں جانے کے لیے تو میں نے آرمڈ اپنا پینڈ رکھا آئے اور میں یہاں پر اس کو سیلڈ کو بھی لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے کوئی دکت نہ آیا جاتے ہی تو چلو یہاں پر چلتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں ون ٹو تری تک اور چلتے ہیں جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے اور جیسے گائیس تم دیکھ سکتے ہو ہم گائیس آت ہو گئے ہیں لیکن ہمیں بہت میند کرنی پڑے گی پہلے تو ہمیں یہ کرسٹل ہیں جو ان کو توڑنا پڑے گا تاکہ کیونکہ ہم انڈر دیگن کو یہاں سے پاور لینے سے روک سکیں اپنے آپ کو ریچارج کرنے سے روک سکیں اور مجھے خوب سارے انڈرمن تو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے کو انڈرمن کیوں مار رہا ہے یہ ارے بھائی چھوڑ دے میں نے تیرا کے بھگاڑا ہے ارے نہیں مر جا ہوں ارے بھائی اس نے پھر سے مار دیا اب یار کوئی بھی آ کے مار دیتا ہے یہ کیا چلتا ہے تو پھر سے واپس ہم بھائی آگئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو مجھے پھر سے جانا پڑے گا واپس اور اپنے سامان کلیکٹ کرنا پڑے گا تو میں کہا اس نیچے دیکھتے دیکھتے جا رہا ہوں واپس آ گیا ہوں پہلے تو میں یہاں پر جس سے پہلے کہ ٹریگن آرے یہ اس نے برید اپنی بھائی بینٹ بچا دیا تو ایس آلویز میں پھر سے یہاں پر ایک بار اور ایک موب سے ایک نئے طریقے سے مر چکا تھا بہوار ہے بھائی آہ میں تو ٹوڑ گیا ٹوڑ گیا میں تو